ہائی گئیس نو امید کرتو ہم سب خیریت سے ہوں گے گھر میں گھس کر لڑکیوں سے زیادتی کرنے والا درندے کو پولیس نے گریفتار کر لیا ہے وطین بچوں کے سات واقعات میں کمی کے بجائے روز بار روزی زفا ہو رہا ہے لرزا خیز واقعات میں ملیت ملزم آزاد گھومتے نہ لاہور سمیت مل بھر میں چھوٹے بچے لڑکیا اور خواتین ان جنسی درندوں کا شکار اور نشانہ بن رہے ان کے ساتھ زیادتی کا سنگین واقعات نے خوب و حراس میں مفتلہ کر دیا ہے اس کے مطابق سرجانی ٹاؤن سے سولہ سالہ لڑکے کے ساتھ موبین ازائیتی میں مولویس امیر نامی نوجوان کو گریفتار کر لیا گیا ہے ملزم کے خلاف سرجانی ٹاؤن میں تھانا متاثر لڑکی کے والد نے مقدمہ درج کیا ہے دورانے ترتیش ملزم نے بتایا ہے کہ وہ گھٹکے کی تیاری اور فروخ کا کام کرتا تھا ملزم کے مختلف گھروں کو گھٹکے کی تیاری کے سلسلے میں استعمال کرتا تھا اور کاروبار کی وجہ سے متاثر لڑکے کے گھر آنے جانے لگا رہتا تھا ملزم نے اعتراض کیا کہ پہلے بار جب لڑکی سے زیادتی کی تو اس نے ڈر کے مارے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا جبکہ دوسرے واقعے کے روز آدھی رات کو چوری چھپے گھر میں گھوسایا اور زبطسی کی لڑکے کے ساتھ زیادتی کی نشانہ بھی بنایا اسے اس دوران لڑکی کے علیہ خانہ جاگ اٹھے لڑکی نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ ملزم نے اس سے پہلے جنسی درندی کا نشانہ بنا چکا ہے متاثر لڑکی کے گھر والے نے ملزم کو تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گزشتہ دینوں پنجاب کے شہر لوزرہ کے علاقے دانپور میں ملزم نے پہلے خاتون کو نازیبہ ویڈو بنا کر اور پھر بعد میں بلیک میل کر کر زیادتی کا نشانہ بنایا پولیس کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ ملزم نے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی تھی اور نگدی اور زیورات بھی لے کر فرار ہو گیا تھا پولیس نے بیان ریکارڈ کرتے ہوئے ملزم کے خلا مقدمہ درش کر لیا جبکہ تلاج جاری ہے ہمارے معاشرے میں یہ واقعات بہت زیادہ ہو گئی ہے دوستو آپ بھی اپنے فیملی کے خیال رکھیں اور ایسے درندوں کو بچ اور ہائے پہ لٹکا دینی چاہئے میں آپ کو آج سبسکرائب کرے نہیں بولوں گا موسیقی